بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ویور ویلکم ٹو مائی چینل ویور آج کے اس ڈسکوشن میں ہم بات کریں گے کس چیز پہ انٹی کوگلنٹ پہ جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا بلڈ کی تولیسی انٹروڈکشن پھر بلڈ کی ٹائمز آگے ڈسکس کی تھی پہلے ویڈیوز میں آج کے اس ویڈیو میں ہم انٹی کوگلنٹ پہ بات کریں گے سوٹ اس انٹی کوگلنٹ انٹی کوگلنٹ ہمارے ساتھ کیا ہوتے ہیں انٹی کوگلنٹ کامنٹی نونڈ ایس انٹی کوگلنٹ کو عمومن ہم کیا کہتے ہیں بلڈ تینر کرتے ہیں یا اس کو اس کیمیکل سبسٹانس کی طرح پریپر کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ پریونٹ کرتے ہیں بچا کرتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں کوگلنٹ یعنی کلوٹن کم کر دیتے ہیں کم کر دیتے ہیں ہیومن بیگز میں اور کس چیز کے لئے بعض وقات ہی ہمارے ساتھ نیچریلی واقع ہو جاتے ہیں یعنی یہ کوگلنٹ انٹی کوگلنٹ جو ہے یہ نیچریلی واقع ہو جاتے ہیں جس طرح جو بلڈ ایٹنگ انیمل ہے جس کی اگزامپل ہے ہمارے ساتھ ماسکٹو یا دوسری جو انیملز ہوتی ہے یعنی دوسری انسٹرٹ ہوتے ہیں جو بلڈ ہیومن بلڈ جو ہے وہ اس کو ایٹ کرتے ہیں اس کو پیتے ہیں تو ان کے لئے یہ انٹی کوگلنٹ ایبیلٹی ہیومن بیگز کا جو ہے یہ اس کام میں ہیلپ کر دیتے ہیں کہ وہ زیادہ اس جگہ جس جلی کو بائٹ کا تو انکلات رہتے ہیں بہت لمبے آرصے تک بہت زیادہ ٹائم تک اور اس طرح وہ بلڈ جو ہے ان کے کانی کا انتظام ہوتے ہیں اور اس طرح یہ ہمارے ساتھ ایک میڈیکیشن کا بھی ایک پداست ہے اور دوسرا ایک نیچرل فینامینا بھی ہے انٹی کوگلنٹ جو ہے یہ ہم دوسری اس کے جو استعمال کرتے ہیں انٹی کوگلنٹ کی ایک تراپی ایک علاج میں استعمال کرتے ہیں جس کو کہہ جاتا ہے ترمبوٹک کیس تراپی میں ترمبوٹک ڈس آرڈر کی تراپی میں یا اورل انٹی کوگلنٹ جو ہے یہ ہمارے ساتھ لی جاتی ہے مختلف قسم کی انٹر وینس کوگلنٹ جو ہے وہ بھی ہم یعنی ویزل کی ترو ہیومن باڈی میں یا فیل یا ٹیبلٹ کی ترو جو اورل انٹی کوگلنٹ ہے وہ لیتی ہے بہت ساری ہیومن بھی مختلف قسم کی ڈیزیز میں اور یہ ہم استعمال کرتے ہیں اسے میڈیکل ایکوئیکمنٹ ایک میڈیکل ایکوئیکمنٹ اور ٹریکمنٹ کی طرح اس کو ہم استعمال کرتے ہیں سچ اس کے سیمپلز ہمارے ساتھ ہیں یعنی سیمپل ٹیوب جو ہے یا بلڈ ٹرانسپیوجن بیگز جو ہے یا ہارڈ کی جیس کیونکہ ایک بلڈ جو ہم سٹور کرتے ہیں تو اس کے لیے ان مختلف قسم کی انٹی کوگلنٹ اس میں ڈالتے ہیں فیل یا دوسری انٹی کوگلنٹ ہے کہ وہ بلڈ جو ہے وہ مرزت کلاتنا ہو اور دوسرا یہ بلڈ جو ہے یعنی ڈائیلیسز مشین میں بھی ہم انٹی کوگلنٹ یوز کرتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ سب سے پہلے ڈائیلیسز مشین کا سب سے پہلے انٹی کوگلنٹ ہے اسی طرح پرین جو ہے ہمارے ساتھ انیشلی افروڈ کیا جیا کس نام کے تروں انٹی کوگلنٹ انٹی کوگلنٹ کی نام کے تروں ہم نے انٹ کی انٹرینسک اور ایک سٹینسک ڈائیلیسز موجین کی ہے جیس طرح سب سے پہلے کلیٹی پیٹر ڈائیل کلیٹر ڈائیل کلیٹر ڈائیل میٹر آگستہ جیس طرح یہ کلیٹر ڈائیل کلیٹر یشتر ٹلیٹر ڈائیل میں چلا جاتا اس طرح نائن ڈائیل میں جاتا اور یہاں back to their dream واری ان کے پارے ایک صفی اللہ علیہ وسلم انہوں کے قل rattGo ہ chuyہاں شبnak سوٹان ہمارے ساتھ تو french جاتا ہے جب ہم باری اندارتی بے جگلنت میں چلا جاتا ہے اور یہ اس ایکسٹرنسک پاتھوے کے آخر میں ترمبین ہمارے ساتھ واقع ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ ہپارین بھی اس میں شابن ہو جاتا ہے اور اس طرح فیبرین میں چلا جاتا ہے اور یہ دائریکٹ ترمبین انہیبیٹر ہے ہمارے ساتھ ایکسٹرنسک پاتھوے کو ہم دوسرا پیٹر انہیبیٹ کی نام سے اس کو پکارتے ہیں ہمارے ساتھ بہت یعنی بہت زیادہ کی طرف انہیبیٹ کی طرف کیونکہ یہ ہمارے ساتھ بلڈ میں اور بار ہیومن باڈی میں اس کو کہتے ہیں اور دیتے ہیں ترمبولیٹک ڈرگز اس طرح ترمبولیٹک ڈرگز یہ بھی منیبولیٹ کرتے ہیں مختلف قسم کی باتوے بلڈ کوگلیشن کی جس طرح خاص طور پر ہمارے ساتھ انٹی فلیٹلرز جو ہے ڈرگز یہ انہیبیٹ کرتے ہیں فلیٹلرز اگریگیشن ایبیلیٹی یعنی کلمپنگ بلڈ سیلز کا کلمپنگ ہونا اور اس طرح کے ساتھ جو ہمارے ساتھ مختلف قسم کی انٹی کوگلینڈ ہیں وہ انہیبیٹ کرتے ہیں جہاں سپیسیپک باتیں مختلف قسم کی جس طرح بلڈ میں کوگلیشن جس طرح پہلی ہمارے ساتھ انٹی کوگلیشن کی اور اس طرح اگریگیشن جو ہے وہ رکھتے ہیں اور اب بعض اوقات یعنی آلٹیمیٹ کی یہ لیٹ کرتے ہیں کس چیز کی طرف پیپڑین کی فارمیشن کی طرف اور وہاں پہ ہمارے ساتھ یہ سٹیبل کرتے ہیں کس چیز کو اگریگیٹی پیٹلرز کو اور وہ پروڈیوچ کرتے ہیں کیا کامن جو آمسا انٹی کوگلینڈ ہے جس کو ہم وہ ہپارین یا ہپارین کہتے ہیں تلی بلڈ کوگلیشن جو ہے وہ رکھ جائے ہیں سو ڈیر لیڈیزن جنٹلمن ایتا آج کارکچر اگر یہ لیکچری ویڈیو آپ کو پسند آئیں گے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں